توجہ فرمائیے گا انتخاب پر انتخاب چل لہا ہے اب ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو چنا ہے تو ظاہر سی بات مصطفیٰ کے وزیر بھی تو چنے ہوں گے مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی چنا ہوگا مصطفیٰ کی اولاد کو بھی چنا ہے مصطفیٰ کے وزراء کو بھی چنا ہے مصطفیٰ کے دمادوں کو بھی چنا ہے مصطفیٰ کی اثار اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خسر بھی چنے ہیں اسی لئے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تو چل دیا مگر میرے ساتھ اللہ نے میرے صحابہ کو بھی چل دیا ہے محبہ سے بولتے رہو سبحان اللہ اس کی آگے میرے نبی نے فرمایا جب اللہ نے میرے صحابہ کو چنا میرے صحابہ کو چنا تو ان صحابہ میں کسی کو وزیر بلا دیا ہے کسی کو صحابی بلایا ہے کسی کو تاماق بلایا ہے کسی کو خسر بلایا ہے آئیے برا تاماق بھی حضرت عثمان غلی ظنورائل ہے تاماق میں مولا ایک آئلات ہے اور اگر سسر میں دیکھا جائے خسر میں دیکھا جائے حضرت عبو بکر صدیق اکبر ہے حضرت عمر فاروق آدم ہے ہمیں جن کو افضلیت سمن میں نہیں آتی بے شمار دلائل اور بھی ہے مگر یہ بھی دیکھو جرجہ خسر کا ملا ہوتا ہے تاماق کا چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جن کو سب سے پہلا وزیر چنا تھا ان کو مصطفیٰ کا خسر بھی بلا دیا ہے جن کو دوسرا وزیر چنا تھا ان کو مصطفیٰ کا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خسر بھی بلایا ہے توجہ فرمائیے گا آقا کریم علیہ السلام آگے کے ارشاد فرماتے ہیں فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَاسْحَابًا وَاسْحَارًا اللہ نے ان میں کسی کو وزیر بنایا اللہ نے کسی کو صحابی بنایا حالانکہ صحابہ تو سب ہے مگر کسی کو صحابیت سے اوپر وزیر کا درجہ دے دیا کسی کو امیل کا درجہ دے دیا کسی کو افضل امت کا درجہ دے دیا آقا کریم علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَاللَّاسِ اجْمَعِينَ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ شَرْفُ وَلَا عَدْلَى اٹھائیے ذرا سوائل قُلْ مُحْرِقَا کو دیکھئے حدیث کی امبار لگا دیئے گئے ہیں مقدمت التحقیق کے اندر وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی میرے ساما کو گالیا دیتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اس پر فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اس پر ایمان والوں کی لانت ہوتی ہے سارے لوگوں کی لانت ہوتی ہے اور اتنا یاد رکھنا لاک یہ اپنے سروں کے نیچے گتیاں رکھ رکھ کے نمازیں بھرتے رہیں اور ہیدر آبارک کی سرزمین پر لچانے پتماس راکزیوں کی نبایت کرنے والے ان کی نیایت کرنے والے چاہے اپنے سمالہ کا کوئی پاشا ہو یا کوئی دوسرا ہو رسول مر گئے اور مرتے ہی رہے دیں آئے تھے مٹے رہے دیں مگر اتنا یاد رکھنا رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو گالیا دیتا ہے لا اللہ اس کی نفیل قبول کرتا ہے لا اللہ اس کا روزہ قبول کرے لا اللہ اس کا فرض قبول کرے لا اللہ اس کی نفیل قبول کرے اب ایسے ہزاروں ختمے قادریہ کرتے رہو غوشی آزم کی باتیں کر پہ رہو قادریہ اس کا نام نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام کو گالیا دیتا ہے ہمیں قادریہ تو اس کو کہتے ہیں جو غوشی آزم کی بولی بولتا ہے حضرت امیر مابیہ کا گھولا ہو میں ان کے گھولے کے لیچے اپنا چادہ ڈالوں اپنا کپڑا ڈالوں اس پر جو خاک لگے اس خاک کو عبدالقامیر اپنے سر کا تاک بنا لے